میں سمجھتا ہوں کہ زندگی جینے کے جنگ میں کچھ چیزوں کا خطل ہونا لازمی ہے ہم اپنی ذمہ داریوں سے لڑتے لڑتے کب اپنے ہی خواہشوں کے خاتل بن جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہماری پرستیتیاں ہماری اوجناہوں کی اتنی بپریت ہو جاتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا اب کریں گیا ایسے میں جو راستے سامنے آتے ہیں ان پر چلنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی بھی کلپ نہیں رہا جاتا پھر وہ راہیں ہمیں وہاں لے جاتی ہیں جہاں ہم ویسے بن جاتے ہیں جس کی کلپنا ہم پاستوکتہ میں کبھی نہیں کی ہوتے وہ راہیں ہمیں وہاں لے جاتی ہیں جہاں ہمارے سادگی اور حوصلے کا مرنا تیہ ہو جاتا ہے اور اگر ہم کسی طرح انہیں مرنے نہ بھی دے تب بھی تب بھی وہ اس قدر زخمی ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں امیدوں کے مرہم سے ٹھیک کر پانا نموم کی نوجاتا ہے اور پھر اور پھر وہاں سے جو نکل کر بہار آتا ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہ جاتا اس نے جو اپنے اندر ایک سیدھے سادھے انسان کو جن دیا ہوتا ہے وہ سماج کے دیئے گئے بوجھ تلے دب کے کپکہ مر چکا ہوتا ہے بچ جاتا ہے بہار کا ایک کھوکھلا شریر جو یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا ایک کٹھوڑ اور کروڑ انسان بن کے رہ جاتا ہے اور ہو بھی کیوں نہ وقت کی مار اچھے اچھوں کو مجبوط پناہ دیتی ہے پر افسوس اس بات کر رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے سپنوں کا اپنی خواہشوں کا بڑے نرمتہ سے ہتھا کر دیتا ہے آنکھوں میں تیج روشنی لے کر چلنے والا کب اندھیرے کو اپنی دنیا سمجھنے لگتا ہے اس لیے خبر اسے بھی نہیں ہوتی اور پھر کسی دن وہ اسی اندھیرے میں کہیں بلین ہو جاتا ہے